اللہو 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 مولانا حضرات کے لئے یا کسی کے لئے لفظ حجت الاسلام والمسلمین لکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے حجت کے معنی کیا ہے آخر یہاں پر دشمن استفادہ کرتا سمجھتے پتہ نہیں کیا معنی منا کر کہ ان کو کیا بنا دیا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے حجت جو لکھا جا رہا ہے حجت میں دو لفظے ہوتی ہیں توجہ کیجئے جناب شہید صدر نے اس کو بیان کیا ہے رحمہ اللہ دو چیزیں ہوتی ہیں حجت میں جب حجیت ثابت ہوتی ہے کسی چیز کی دو باتیں نکلتی ہیں ایک منجزیت دوسرے معذریت توجہ کریں میں لفظوں کو آسان کروں گا ابھی حجت کو اگر کھول دیا جائیں تو دو چیزیں سامنے آئیں گے منجز اور معذر منجز اللہ کے حق میں ہے معذر بندوں کے حق میں ہے یہ دو چیزیں ہیں توجہ کیجئے کا بات واضح ہوگی منجز اللہ کے حق میں ہے معذر بندوں کے حق میں ہے منجز ہونا یعنی حکم کا ہم پر ثابت ہونا معذر ہونا یعنی ہماری طرف سے عذر آنا اسی سے بنا ہے معذرت ہماری طرف سے معذرت آنا اب میں مثال دوں تا کہ بات واضح ہو جائے پروردگار نے ہم سے کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہم نے کا مالک اس لیے نہیں کیا کوئی وجہ دی ہم نے تو جو وجہ آ رہی ہے وہ ہے عذر وہ نکل لہی ہے معذریت ہماری طرف سے جیسے آپ کسی انسان سے کہیں اپنے ڈرائیور سے کہیے کہ گاڑی لے کر کے فلا جگہ چلے جاؤ وہ گیا لوٹ آیا کہ نہیں جا سکتے کہ کیوں کا راستہ بند ہے راستہ بند ہے یہ عذر ہے اس کی طرف سے اب مولا جو بھی ہو اسے اب برا نہیں کہہ سکتا چونکہ عذر آیا ہے یہ معذر ہونا ثابت ہوا منجز ڈرائیور کو کسی اپنے سیکریٹری کو بھیج ہے ڈرائیور کے پاس کہ جا کر کے یہ گاڑی وہاں پہنچا دو وہ نہیں لے گیا اب مولا اس پر زبردستیہ اس کو سزا دے سکتا ہے جب میں نے تم سے کہا تھا تو تم نے کیوں نہیں کیا یہ منجز ہونا ہے واضح نبی سامنے آتا ہے نبی جسی جگہ موجود ہے نبی نے اگر کوئی کام کہا اور ہم نے نہیں کیا تو یہ پربردگار کی طرف سے منجز ہے مالی کہہ رہا میں نے نبی کو بھیجا تھا تم نے کیوں نہیں کی آخر کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس ایک جگہ یہ ہے کہ کوئی کام ہم نے کیا غلط ثابت ہوا کسی انسان کے کہنے کی وجہ سے کیا تم نے یہ کیوں کیا تھا کہ مالک اس لیے کیا تھا یہ ہمارے طرف سے اوزر آیا خب جن کو کہا جاتا ہے حجت الاسلام سبجھو کیجئے حجت الاسلام ان میں دو چیزیں سامنے آئیں گی اللہ کی طرف سے حجت کبھی نبی بنے گا اللہ کی طرف سے حجت کبھی رسول بنے گا اللہ کی طرف سے حجت کبھی ولی خدا بنے گا اللہ کی طرف سے حجت کبھی امام ہوں گے جن سے بڑی حجت کائنات میں آئی نہیں آج تک ان سے بڑی آیت کائنات میں آئی نہیں لیکن آپ گئے اپنے امام جماعت کے پاس کوئی مسئلہ پوچھا آپ نے کہ مولانا صاحب نماز میں اس طرح ہے کیسے کریں اس نے کیسے کیجئے آپ چلے آئے اب اس سے زیادہ آپ تحقیق نہیں کریں گے چونکہ ہی نہیں گاؤں میں وہی ایک آدمی ہے جس سے پوچھا جا سکتا ہے ان سے پوچھا انہوں نے کیسے کیجئے آپ چلے آئے قیامت میں خدا نے کہا تم نے ایسے کیوں کیا مالک انہوں نے کہا تھا یہ کیا ہوا عز رایا توجہ کریں یہ ہماری طرف سے عز رایا خدا کے سامنے خدا اس سے قبول کرے گا اس کے بعد کوئی سوال ہم سے نہیں پوچھے گا ان سے پوچھے گا تم نے ایسے کیوں بتایا ایک تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا جب تمہارے امام جماعت نے جو تمہارے گاؤں میں تمہارے یہاں موجود تھا تمہارا ریزیڈنٹ علم تھا جب اس نے تم سے کہا تم یہ کام کرو تم نے کیوں نہیں کیا کوئی جواب نہیں ہے یہ خدا کی طرف سے منجز ہے یعنی اللہ اس کی وجہ سے ہمیں عذاب کر سکتا ہے ہم اس کی وجہ سے اس کے عذاب سے بچ سکتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے اس کے اندر منجزیت ہے ہماری طرف سے اس کے اندر محذریت ہے اسی لئے تو یہ حجد بنتا ہے ہمارے لئے ایک صلاوات پڑھیں محمد اور آل محمد اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے حجد علی السلام میں کوئی اس کو سوئے استفادہ کرے کہ یہ امام کے برابر بنا دیا ہے برابر اور آبر تو ان انبیاء نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہم جیسوں کے حقیقت کتنی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں صرف اس معنی میں ہے کہ جب ہم سے کسی مسئلہ کو پوچھا گیا اور ہم نے بتا دیا تو ذمہ دار قرار پا گئے ہم ذمہ دار بن گئے چونکہ سامنے والا صرف ہمیں دے قرارہ مثلا ہم سے زیادہ اس کی رسائی نہیں ہے جہاں تک جا سکتا ہے جو وہ اس کے لئے حجت ہے وہ اس کے لئے حجت ہے ایک ڈاکٹر ممکن ہے موقع پر حجت بن جائے کہ تم نے یہ دوا کیوں کہا ہے جس نے تم مر گیا کہا انہوں نے دی تھی انہوں نے دی تھی بہت جب کہا انہوں نے دی تھی اور درست کہا صحیح کہا اور وہیں تک ہماری رسائی تھی تو اب ہماری موت کے ذمہ دار ہم خود نہیں ہے وہ ہے اللہ کے نزدیک توجہ کرنے آپ اب وہ حجت بنا ہمارے اوپر تو جس چیز میں جو شخص ذمہ دار قرار پاتا ہے وہ اس چیز کے لئے حجت بنتا ہے مسائل اسلامی کے لئے عقائد اسلامی کے لئے اخلاق اسلامی کے لئے ایک روحانی ہے ایک امامہ بسر ایک مولانا چونکہ ذمہ دار بنتا ہے لہذا حجت قرار پاتا ہے اللہ کی طرف سے بھی بندوں کی طرف سے بھی ایک صلاوات پڑھیں محمد اور آل محمد